آج سے بہتر سال قبل چودہ آگست انیس سو سنتالیس کو ہمیں ازادی کی نعمت ملی اس ازادی کے حصول کے لیے لاکھوں مسلمانوں کی جدو جہت اور قربانیوں کو کبھی بھی فراموش نہیں کیا جا سکتا جب تحریک پاکستان اروج پر تھی اور قائد عظم محمد علی جناح اپنے جان عصار ساتھیوں کے ساتھ مل کر شب و روز محنت کر رہے تھے تو اس وقت کچھ ایسے نامی گرامی مسلمان بھی تھے جو قیام پاکستان کے ستق خلاف تھے تو دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو برسغیر پاکوہین کے ایسے نامور مسلم رہنماوں کے بارے میں بتانے والی ہوں جو پاکستان بننے کے سب مخالف تھے الیکشن باکس کی اس نئی ویڈیو میں خوش آمدید اور میں ہوں اتھرو بارزہ اس سے پہلے کہ ویڈیو سٹارٹ کریں سب دیکھنے والوں سے ریکویسٹ ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو لائک کر دیں اگر پہلی بار ہمارے چینل پر آئے ہیں تو اس سے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن والے گھنٹی لازمی دبا دیں تاکہ ہماری نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ ہی کو مل سکیں اور آپ مجھے انسٹاگرام پر بھی فالو کر سکتے ہیں جس کا لنک ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے پہلے نمبر پر ہیں عبدالکلام ازاد انڈین نیشنل کانگریس کے صدر مولانا سید عبدالکلام ازاد بلند پایا خطیب، محقق، فلوسفر، صحافی اور سماجی رہنما تھے چونکہ ان کا تعلق کانگریس سے تھا لہٰذا وہ برے صغیر کی تقسیم کے مخالف تھے یہی وہ وجہ تھی جس کی وجہ سے مولانا بل کلام ازاد قیام پاکستان کی جدوجہد کے بڑے حریف تھے مولانا ازاد بھارت کے پہلے ایڈوکیشن منسٹر بھی بنے تھے مولانا ازاد نے کئی کتابیں لکھیں جن میں غبار خاطر اور انڈیا ونس فریڈم سر فیرز ہیں دوسرے نمبر پر ہے خان عبدالغفار خان سرحدی گانڈی کے حلوانے والے خان عبدالغفار خان تاریخ میں باچا خان کے نام سے مشہور ہیں باچا خان خدای خدمتگار تحریک کے بانی تھے ان کی جماعت کو سرک پوش بھی کہا جاتا ہے سیاسی حوالے سے باچا خان گانڈی کے افکار سے متاثر تھے باچا خان کا گانڈی کے پاس اور گانڈی کا ان کے ہاں آنا جانا تھا پاکستان بننے سے قبل باچا خان کانگریس کے تعاون سے صوبہ سرحد میں برسر اقتدار بھی رہے کہا جاتا ہے کہ جب پاکستان کو ازادی ملنے والی تھی اور صوبہ سرحد میں پاکستان کے ساتھ الہاق کا ریفرینڈم ہونا تھا تب باچا خان نے پاکستان کی مخالفت ہی تھی یاد رہے کہ اس وقت امامی نیشنل پارٹی کا سربراہ اسفن یارولی باچا خان کا پوتا ہے تیسرے نمبر پر ہے سید اطاولہ شاہ بخاری آج سے تقریبا نوے سال پہلے ہندوستان میں مجلس احرار الاسلام نامی سیاسی اور سماجی پارٹی کا بڑا زور تھا مجلس احرار الاسلام کے بانے سید اطاولہ شاہ بخاری ایک طرف انگریزوں کے زبردست حریف تھے تو دوسری طرف وہ پاکستان منترہ نہیں دیکھنا چاہتے تھے یہی وہ وجہ تھی کہ سید اطاولہ شاہ بخاری اور انڈیا مسلم لیگ کی قیادت سے ہمیشہ الگ موقف رکھتے تھے سید اطاولہ شاہ بخاری جہاں ڈاکٹر علامہ اقبال کے عقیدت مند تھے تو وہیں وہ مسٹر محمد علی جناح کے مخالب تھے علامہ اقبال کی وفات پر سید اطاولہ شاہ بخاری نے کہا تھا کہ اقبال کو نہ ہی قوم سمجھ سکی اور نہ ہی انگریز اگر قوم اقبال کو سمجھ پاتی تو آج غلام نہ ہوتی اور اگر انگریز اقبال کو سمجھ لیتا تو اقبال بستر مر پر نہ مرتا بلکہ تختائے دار پر لٹکایا جاتا چوتھے نمبر پر ہیں عبدالصمت خان اچکزئی جیسے باچہ خان کو سرحدی گاندھی کے نام سے پکارا جاتا ہے اسی طرح عبدالصمت اچکزئی کو بلوچی گاندھی کہا جاتا ہے انجمن وطن بلوچستان کے بانی عبدالصمت اچکزئی انٹین نیشنل کانگریس کے اتحادی تھے اور وہ بھی پاکستان بننے کے حامین نہیں تھے یاد رہے کہ پختون خان ملی عبامی پارٹی کے سربراف محمود خان اچکزئی ان کے صاحب زادے ہیں پانچے نمبر پر ہیں سید ابوالعالی محدودی جماعت اسلامی کے بانی سید ابوالعالی محدودی بھی ان لوگوں میں شامل تھے جو قائد اعظم اور پاکستان کے قیام کی شدید مخالفت کیا گرتے تھے جماعت اسلامی کا قیام اس وقت ہوا جب 23 مارچ 1940 کا منٹو پارک والا تاریخ ساز جلسہ ہو چکا تھا پورے ہندوستان میں آزادی کے نارے بلند ہو رہے تھے اور قیام پاکستان کے لیے ماحول بن رہا تھا ایسے وقت میں مولانا محدودی اور ان کے حامی بن کے رہے گا پاکستان کے مقابلے میں نہ پاکستان نہ منظور کے نارے لگاتے تھے آج سے چند سال پہلے جب مولانا محدودی کے بیٹے فاروق محدودی سے سوال کیا گیا کہ آپ تو پاکستان کے مخالف تھے تو پھر ہجرت کر کے پاکستان کیوں آئے تو ان کا کہنا تھا کہ ہم کبھی بھی پاکستان آنا نہیں چاہتے تھے لیکن تب حالات ایسے بنا دیے گئے تھے کہ ہمیں مجبوری میں یہاں آنا پڑا چھٹے نمبر پر ہیں نواب زادہ نصراللہ خان بابائی جمہوریت اور اپوزیشن سیاست کے سرکردہ لیڈر نواب زادہ نصراللہ خان کے بارے میں کم لوگ جانتے ہیں کہ وہ بھی پاکستان بننے کے مخالف تھے جب تحریک پاکستان زورشور سے چل رہی تھی تو ان دنوں نواب زادہ صاحب نوجوان تھے اور سیاست کا آغاز کر چکے تھے یاد رہے کہ نواب زادہ نصراللہ خان سید اطاولہ شاہ بخاری کے پیروکار تھے اور مجلس احرار کا حصہ تھے ساتھ میں نمبر پر ہے مولانا مظہر علی ازر مجلس احرار کے بانی رہنومہ مولانا مظہر علی ازر کا شمار تحریک پاکستان اور قائد عظم محمد علی جنہ کے ناقدین میں ہوتا ہے مولانا مظہر اپنے جلسے جلوسوں میں مسلم لی کے خلاف سخت زبان استعمال کرتے اور مسٹر جنہ کو کھوجا شیعہ مسلم پکارا کرتے تھے یہی وہ موصوف تھے جس نے قائد عظم کو کافر عظم کہا تھا اور نعرہ لگایا کرتے تھے کہ ایک کافرہ کے واسطے اس نام کو چھوڑا یہ قائد عظم ہے کہ کافر عظم مولانا مظہر علی ازر مسلم لی کے خلاف الیکشن لڑتے تھے اور مسلسل تین مرتبہ پنجاب اسمبلی کے ممبر منتخب ہوئے یاد رہے کہ یہی مظہر علی ازر ازادی کے بعد پاکستان آگئے تھے اور انیس سو چوہتر میں لاہور شہر میں ان کا انتقال ہوا آٹھ میں نمبر پر ہے خزر حیات ٹیوانا ایک وقت تھا جب پنجاب کی سیاست پر سیکلر یونینسٹ پارٹی کا اثر و رسوخ تھا ہندوستانی ریاستی الیکشن میں یونینسٹ پارٹی نے اہل انڈیا مسلم لیگ کو شکست دی تھی اور نواب خزر حیات ٹیوانا انیس سو بیالیس سے انیس سو سنتالیس تک صوبہ پنجاب کے وزیر اعلی رہے جبکہ مسلم لیگ پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن جماعت تھی یاد رہے کہ یونینسٹ پارٹی ایک سیکلر اور انڈیوائیڈ انڈیا کی خواہاں تھی نوے نمبر پر ہے سید حسین احمد مدنی دارالعلوم دیوبند کے ممتاز شیخ الحدیث سید حسین احمد مدنی قیام پاکستان کے سف مغالف تھے اور انہوں نے اس تحریک کو ناکام بنانے کی ہر درجہ کاوشیں کی سید حسین احمد مدنی جمعیت علماء اسلام ہند کے امیر تھے جبکہ اس وقت ان کے بیٹے مولانا عرشق مدنی جمعیت ہند کے امیر ہیں حسین احمد مدنی کے پوتے کا نام محمود مدنی ہے اور وہ اس وقت جمعیت علماء ہند کے جنرل سیکیٹری ہیں مولانا محمود مدنی انڈیا میں سینیٹر بھی رہے اور یہی وہ محصوب تھے کہ جنہوں نے پرویز مشرف کے انڈیا وزٹ کے موقع پر ان سے گرما گرم بحث کی تھی محمود مدنی نے پرویز مشرف کے روبرو یہ کہا تھا کہ انڈیا میں پاکستان کی آبادی سے زیادہ مسلمان رہتے ہیں اور ہم یہاں آپ سے زیادہ خوش ہیں اور اپنے مسائل خود حل کرنے جانتے ہیں دسویں نمبر پر ہیں اللہ وقت سومرو سین یونائٹڈ پارٹی کے بانی اللہ وقت سومرو قیام پاکستان سے پہلے دو مرتبہ صوبہ سیند کے وزیرعالہ بنائے گئے کہا جاتا ہے کہ اللہ وقت سومرو بھی پاکستان بننے کے خلاف تھے چودہ بھائی انیس سو تنتالیس کے روز جب اللہ وقت سومرو ٹانگے میں سوار ہو کر اپنے آبائی علاقے شکار پور جا رہے تھے تو انہیں قتل کر دیا گیا اس وقت انڈیا نیشنل کانگریس نے یہ پروپیگنڈا کیا تھا کہ اس قتل کے پیچھے مسلم لیگ ہے یاد رہے کہ سابق وفا کی وزیر الہی وقت سومرو اللہ وقت سومرو کے بھتیجے ہیں گیاروے نمبر پر ہیں مفتی محمود سابق وزیر اعلی صوبہ سرحد مفتی محمود کا تعلق مکتب دیو بند سے تھا اور وہ بھی پاکستان بننے کی مخالفت کیا کرتے تھے کہا جاتا ہے کہ جب پاکستان بن گیا تو اس موقع پر مفتی محمود نے کہا تھا کہ شکر ہے کہ ہم پاکستان بنانے کے گناہ میں شریک نہیں تھے واجہ رہے کہ جمعیت علماء اسلام کا امیر مولانا فضل الرحمن مفتی محمود کا بیٹا ہے باروے نمبر پر ہیں سید سلطان احمد سال انیس سو انتیس میں لکھنو شہر میں آل انڈیا شیعہ پولیٹیکل کانفرنس کے نام سے ایک سیاسی جماعت بنائی گئی تھی جو کانگریس کے قریب تھا تھی سید سلطان احمد اس پارٹی کے مرکزی رہنمات ہے اور قیام پاکستان کی اس تق مخالفت کرتے تھے یاد رہے کہ یہی سید سلطان احمد پٹنا یونیورسٹی کے وائس چانسلر بھی رہے تیرمے نمبر پر ہیں علامہ انعیت اللہ مشرقی تحریک خاک سار کے بارنی علامہ انعیت اللہ مشرقی کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ بھی قیام پاکستان کی مخالف تھے تحریک خاک سار ایک سماجی تنظیم تھی اور لاہور شہر میں ان کا مرکز تھا علامہ انعیت اللہ مشرقی کے پاس ہزاروں کارکن تھے جسے وہ بارودی رضاکار کہتے تھے جو ان کے اشارے پر کچھ بھی کرنے کے لیے تیار رہتے تھے 20 جولائے 1943 میں قائد عظم محمد علی جناح پر قاتلانہ حملہ کرنے کے شبہ میں رفیق صابر نامی شخص کو گرفتار کیا گیا تھا جس کے بارے میں لوگوں کا کہنا تھا کہ اس کا تعلق خاک سار سے ہے جبکہ بعد میں عدالتی کاروائی کے بعد اسے رہا کر دیا گیا تھا چودوے نمبر پر ہے مغفور احمد اجازی بھارتی شہر مظفر پورس سے تعلق رکھنے والے ڈاکٹر مغفور احمد اجازی مہاتمہ گاندی سے بہت متاثر تھے انہوں نے نہ صرف آل انڈیا مسلم لیگ اور قائد عظم کے دو قومی نظریے کو مسترد کیا بلکہ سیاسی طور پر ان کے مقابلے میں آل انڈیا جمہور مسلم لیگ بنائی تب آل انڈیا مسلم لیگ کے کارکنان ان کے خلاف اجازی غدار قوم کے نعرے لگاتے تھے پندروے نمبر پر ہے مولانا محمد طیب دانا پوری دیوبند سے تعلق رکھنے والے علماء کی اکثریت قیام پاکستان کی حامی نہیں تھی جبکہ بریلوی مسلک کے علماء کی اکثریت پاکستان بنانے کی حامی تھی لیکن کچھ بریلوی علماء بھی قائد عظم اور پاکستان کے قیام پر تنقید کیا کرتے تھے انہی میں ایک نام مہاراشترا سے تعلق رکھنے والے مفتی محمد طیب دانا پوری کا تھا جس نے اپنی کتاب میں قائد عظم کے بارے میں کئی متنازع باتیں لکھی تھیں اس کے علاوہ بھی کئی مشہور سیاسی اور سماجی رہنما تھے جو قائد عظم اور پاکستان بننے کے مخالف جبکہ گاندھی اور متحدہ ہندوستان کے حامی تھے جن میں سابق انڈین صدر فخر الدین احمد ڈاکٹر مختار احمد انساری زاکر حسین اور خان عبدالجبار خان سمیت کئی لوگ شامل تھے میں امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ شیر محصور ٹیپو سلطان شہیر کی بائیوگرافی جاننا چاہتے ہیں تو یہاں اوپر کلک کریں ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کریں ہمارا چینل الیکشن باکس لازمی سبسکرائب کر لیں اور ہماری ویڈیوز دیکھتے رہیں اللہ حافظ و ناصر